بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو مائی پیج ایڈوکیشنل ریولوشن میں ہوں زین آج میں آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کے آئے ہوں اور یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے یہ دیکھیں ہماری یہ جو فیس بک کے پیج پر ویڈیو تھی اس کے نیچے ایک صاحب ہے انہوں نے کومنٹ کیا ہے ہیلو پلیز ہیلپ می آؤٹ ایہو اپلائیڈ فارولا بٹ وین ون سیل اس میسنگ دن آلسو کیلکولیٹریز میڈ بائی ایکسل تو یہ انہوں نے ہمیں سکرین شوٹ بیجا ہے اپنی ایکسل کی فائل کا تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سی سیل ہے اور سی والا کولم ہے اور بی والا کولم ہے یہاں پر انہوں نے دیز والا کولم بنایا ہوئے ایک اور اس میں انہوں نے فارملے کو اپلائی کیا ہوئے جو فرس دو سیل ہیں ان میں تو رزل ٹھیک آ رہا ہے لیکن اس کے لاسٹ والے جو سیل ہیں ان میں بھی کیلکولیشن اپلائی ہو رہی ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لاسٹ والے سیل ہیں ان میں کیلکولیشن اپلائی نہ ہو تو ہم یہی سیکھیں گے آج کس طرح اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سیم بیسی ہی شیٹ بنائی ہوئی ہے لون سٹارٹر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے لون سیٹلمنٹ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اور یہاں پر ان صاحب نے فارملے کو اپلائی کیا ہے اگر میں یہاں پر ڈبل کلک کروں تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے یہاں پر فارملے اپلائی کیا ہے is equal to d6 مطلب d والا کولم یہ والا اس میں سے minus میں نے کیا ہوئے c والے کولم کا یہ والا سیل تو میں اس کو اگر delete کروں دوبارہ لکھ دوں میں اس سب کو delete کر دیتا ہوں میں نے اس کو select کیا اور delete کیا میں یہاں پر is equal to یہ والا سیل لوں اور minus اس میں سے میں کر دوں یہ والا سیل c6 والا اور enter کر دوں تو دیکھیں فرسٹ ہمارے پاس ریزلٹ آ رہا ہے نائنٹین اور اگر میں ڈریک کر کے نیچے لے کے جاؤں تو یہاں تک تو ریزلٹ شو ہو رہا ہے لیکن یہ سیل میسنگ ہے ایمٹی ہے اس لئے یہاں پر یہ مائنس میں ریزلٹ شو کروا رہا ہے وہ کیلکولیشن کر رہا ہے تو ان پرسن کا یہ کوئیسن تھا کہ کس طرح ہم یہاں پر جو ہے کیلکولیشن ہم چاہتے ہیں کہ کیلکولیشن یہاں پر نہ ہو بلکہ کچھ ایمٹی ہیں سیل تو یہاں پر ہم لوجیکل فارملہ کو اپلائی کریں گے اس سے پہلے کہ میں لوجیکل فارملہ کو اپلائی کروں میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹ کے بارے میں سمجھا دینا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ڈیٹ لی ہوئی ہے جو فرسٹ سیل میں ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ یہاں پر لی ہوئی ہے اور یہاں پر میں نے سیم ویسے ہی فارملے کو اپلائی کیا ہے is equal to d14 minus c14 اگر میں یہاں پر ان دونوں سیل کو سیلیک کر کے اس کی یہ جو فارمیٹنگ ہوئی ہے ڈیٹ میں اس کو میں چینج کر کے جنرل کر دوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ترتالیس ہزار سترہ ترتالیس ہزار ایک سو سات آ رہا ہے تو ہمارا جو یہاں پر فارملہ ہے is equal to d14 minus c14 یہ فارملہ کیا کرتا ہے اس سیل میں جو ویلیو ہے اس ویلیو کو مائنس کرتا ہے اس ویلیو سے تو جو باقی ریزلٹ رہ جاتا ہے اس کو یہاں پر یہ شو کروا دیتا ہے اور ہمارے پاس یہاں پر نوی ریزلٹ آ جاتا ہے سیم ایسا ہی ان تمام سیلت میں ہوتا ہے اگر میں اس کو سیلیک کروں سیلیک کرنے کے بعد میں اس کو جنرل کر دوں یہ میں نے جنرل کر دیا ہے تو دیکھیں جنرل کرنے کے بعد یہاں پر کیا ویلیو آ رہی ہے 43016 ترتالیس ہزار سولہ یہاں پر ریزلٹ شو ہو رہا ہے اور اگر میں اس کو مائنس کروں یہ دیکھیں میں نے ڈبل کلک کیا مائنس کر رہا ہوں ترتالیس ہزار سولہ کو اس کی ایگزیمپل کچھ اس طرح ہے کہ آپ کے پاس امونٹ جو ہے وہ زیرو ہے اب زیرو میں سے اگر ترتالیس ہزار سولہ کو مائنس کریں گے تو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ مائنس میں ہی آئے گا مائنس ترتالیس ہزار سولہ تو میں اس کو دوبارہ سے وہی فارمیٹ کر دیتا ہوں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں لوجیکل فارملا اپلائی کرنا پڑے گا یہ دیکھیں میں نے یہاں پر لوجیکل فارملا کو اپلائی کیا ہے تو سیم فارملا ہم یہاں پر اپلائی کر لیتے ہیں جو میں نے یہاں پر اپلائی کیا ہے آپ نے لکھنا ہے is equal to if bracket start کرنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے یہ والا cell select کرنا ہے cell select کرنے کے بعد آپ نے دینا ہے کومہ اور double inverted کومہ دینے ہیں پھر double inverted کومہ دینے ہیں تو یہ ہم لوجیکل سٹیٹمنٹ لکھیں گے ایک یہاں پر یہ دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ کو جس طرح آ جائے گی if کہتے ہیں اگر کو if اگر d6 والا جو cell ہے وہ empty ہو تو bracket start یہاں پر empty ہی رہے cell اگر empty نہ ہو تو یہاں پر کیا ہو اگر یہ cell empty نہ ہو تو میں کہہ دیتا ہوں کہ d6 جو ہے اس میں سے minus ہو جائے c6 bracket کو میں کرتا ہوں close ایک بار پھر میں close کرتا ہوں اور میں کر دیتا ہوں یہاں پر enter problem ہے یہاں پر کچھ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر mistake کی ہے یہاں پر ہم نے is equal to لکھنا تھا یہاں پر اب سٹیٹمنٹ کو جس طرح بن جائے گی if اگر d6 is equal to empty ہو اگر d6 empty ہو تو cell empty رہے اگر empty نہ ہو تو d6 میں سے minus ہو جائے c6 اب ہم enter کریں گے تو دیکھیں یہاں پر 19 result show ہو گیا 90 result show ہو گیا میں اس کو drag کر کے نیچے لے کے جاؤں گا تو دیکھیں یہ جو cell ہیں دو ان کا result تو یہاں پر show ہو رہا ہے 90 46 لیکن جو نیچے والے cell ہیں وہ empty ہیں کیونکہ ہم نے statement جو لکھی ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو cell d8 والا اگر یہ empty ہو اس میں کوئی چیز نہ ہو کوئی data نہ ہو تو یہاں پر result show ہو جائے empty اور اگر یہاں پر کچھ ہو تو پھر کیا ہو وہ ہم نے یہاں پر date لکھ دیتا ہوں یکم 2018 لکھر میں نے enter کیا تو دیکھیں یہاں result ہو گیا اور ہمارا یہ logical formula ہے اس time کرے گا جب یہ cell جو ہے دونوں cell میں data ہو گا اگر cell میں data نہیں ہو گا جو ہمارا loan settlement cell ہے اگر اس میں data نہیں ہو گا تو یہاں لاز کی سمجھ آئی ہوگی اگر کسی چیز کی سمجھ آئی ہو تو ویڈیو کی نیچے کومنٹ کیجئے گا thanks for watching this video